بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات بہت غور سے سننے کی ہے کہ قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا کچھ باتیں میں پہلے قرآن کی صورتیں ہیں ان کے جو ترجمہ ہے وہ پڑھتی ہوں کیوں کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ کی نیاز نظر حرام ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے قبر میں دفن شدہ لوگ مردہ ہیں نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے سورہ نحل بیس سے اکیس آئے کیونکہ قرآن کہتا ہے فرقہ بنانا مشرقوں کا کام ہے سورہ الروم آیان اکتیس سے بتیس کیونکہ قرآن کہتا ہے دین کے کاموں پر اجرت لینا حرام ہے سورہ پکرہ ایک سو چورتر کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں سورہ آل عمران آیت نمبر آٹھ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گنج بکش نہیں سورہ المنافقون آیت نمبر ساتھ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں سورہ انام آیت نمبر سترہ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غوث لازم نہیں سورہ نمل آیت نمبر چھپیس کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جھولیاں بھرنے والا نہیں سورہ شورہ آیت نمبر انچاس پچاس کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں سورہ المومن آیت نمبر بیس کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ براہ راز دعاؤں کو بغیر وسیلے کے سنتا ہے سورہ البکرہ آیت نمبر ایک سو چھاسی کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سورہ کمر سترہ اس طرح بے شمار قرآن میں آیات ہیں یہ چند حوالے ہیں جن سے کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ دیکھیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے سمجھ کر پڑھنے پر ہی انسان عمل کرتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی لکھاری بنتا ہے تو وہ اپنی ہی شعبے کی کتاب میں پڑھ کر سمجھتا ہے اور اس پر ہمتیان دے کر وہ اس شعبے کا ماہر بنتا ہے یا اس میں کام کرنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی کتاب کو صرف اس لیے پڑھیں کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے اور سمجھنا اور نہ ہی جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو عمل کیسے ہوگا لوگوں کا مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے کہ کوئی مولوی کوئی عالم کوئی بھی ایسا بندہ جو تھوڑا دینی تعلیم میں آگے ہوتا ہے انسان اس کی بات سنتا ہے اور آگے جو ہے بغیر تحقیق کیے اس پر عمل کر لیتا ہے یہ مزارات یہ شرک یہ جادو ٹونے یہ تاویز گنڈے یہ سب کیوں معاشرے میں پھیل رہے ہیں صرف ایک وجہ کہ ایک کتاب ایک کتاب قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پڑھنا اس کی وجہ سے ہی تمام یہ فرقہ بندیاں یہ غلط رسم و رواج یہ غلط باتیں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس تو اب خیر ٹائم کی بات کی جائے تو عجیب سی بات ہے کہ لوگوں کے پاس قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے تھوڑی بہت تلاوت کوئی کر لے تو کر لے اور اس کا سمجھ کے کہ بس ہم نے دین پر عمل کر لیا ہے کافی ہے ہمارے لئے ایسا بلکل نہیں ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل ہی اس لئے کیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اگر سوچا جائے تو ہم اپنی زندگی میں اتنی کتابیں پڑھتے ہیں اتنی کتابیں پڑھتے ہیں اپنے شعبے میں ماہر ہونے کے لئے کہ جس کا کوئی حساب نہیں یاد کرتے ہیں امتیانات دیتے ہیں اور ایک ہی کتاب تیس سے پارے وہ ہم یاد کرنا حفظ الگ چیز لیکن ترجمے سے پڑھ کر اپنی زندگی کے سوالوں کے جواب ڈھوننے کے لئے مشکل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اطاع فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے آمین سمہ آمین